موسیقی 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 موویز کے اندر وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا جو وہ ایک آڈینس چاہتی ہے ایموشنلز فائٹ اور لف سٹوری تو مطلب فیملیز جتنی بھی ہیں مطلب کہ وہ دیکھ سکتی ہیں اس مووی میں تو ہمارے جو گانے شوٹ ہونے ہیں وہ نران کا گان شوگران ادھر سے مطلب آگے بابو سر ٹاپ یا ادھر ہم نے لالازار والی سائٹ پہ تو ہم نے انسائڈوں پہ ہمارے جو پڑیوسر ہے ان کی وشے کہ ہم مطلب انسائڈوں پہ گانے کریں تو ہم انشاءاللہ ہمارے جیسے یہ مطلب یہ سٹوریز یہ والی ختم ہوں گی جب ہم گانوں کی سائٹ پہ جائیں گے تو ہم آؤٹ آف سٹی چلے جائیں گے لاتا سرا یاری کلی دا میتا پا دا موہبت یز قربان جانان 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 کلا کلا فجالاشن خبال کسمت تا کلا او خادنم چپریدا وخب تیرشی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کنورا دلی کرتھ لنگے میں دا پرواس ٹیوی لخوا آؤ او نن موجودے ما دا فلم جانان پسٹ باندے آما سرا پسان کے ناسا دا بختر دا فلم دا پختر دا سٹیج یاوڈی را تکلہ را مرنی جوڈی را خااد آکار دیدار ملتانی جو تیسو دیر زیادہ خب پیجنے زیادہ کاری کرے دیپا کیریئر باندے دیر خخفیلمونے دیر خخف سٹیج دی دیدار سب سے فعل ہے تو میں آپ کا بہت زیادہ ممنون ہوں بہت زیادہ مشکون ہوں کہ آپ نے ہمیں پرگرام کے لئے وقت دیا اپنے پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہے میں ٹھیک ہوں آپ سنے اللہ کا شکر ہے آپ بات چیت کریں گے گف شپ لگائیں گے آپ کا ریال لائپ پہ تھوڑی بہت باتیں کریں فلم کے حوالے سے بھی آپ کا نام دیدار منتانی آپ کا ریال نیم ہے یا فلمی نیم ہے یہ میرا فلمی نیم ہے جو میرا اوڈیجنل نیم ہے وہ کنیز فاتمہ ہے کنیز فاتمہ ہے آئیے بتائیں کہ سب سے فعل ہے آپ کو سب سے فعل ہے مطلب شوویز میں کس نے انٹروڈوس کر رہے ہیں آئیے مطلب میں پہلے بھی کافی اپنے انٹرڈیوز کن میں بتا چکی ہوں کہ میری دو سسٹر تھی جو میری بڑی بہنیں وہ شوویز میں تھی 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 تھیٹر لائن میں تو پھر ان کو دیکھ دیکھ کے پھر میں بھی تھیتر لائن میں مجھے بھی شوق چڑھ گیا کہ میں بھی ڈانس کروں تو میں ایک بھی میں اچھا ڈانس کر لیتی ہوں سب سے پہلے مطلب آپ سٹیج پہ آئیے آن جی بلکل میں سٹیج پہ آئیے تو فلموں کا مشورہ کس نے دیا ہے خود ہی اس شوق ہو گیا کی نہیں نہیں مجھے شوق نہیں تھا فلموں کا بلکل بھی اور پشتوں کا تو میں میجنگ نہیں کر سکتی سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ مجھے آتی جو نہیں تھی تو یہ ہمارے مطلب ڈریس ڈیزائنر بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں بابوز کولیکشنز اور میرے استاد بھی ہیں تو انہوں نے مجھے پہلی مووی جو تھی خانہ بدوش کے لیے انہوں نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا کہ تم نے یہ مووی کرنی ہے میں نے انہوں نے این ٹائم پر جواب دے دیا تھا کہ میں نے نہیں کرنی مجھ سے نہیں ہونی انہوں نے مجھے زبردستی خانہ بدوش مووی کروائی ہے بہت ہٹو ہی ہے ہاں جی الحمدللہ وہ بہت ہٹو ہی ہے اسے بہت زیادہ پھر عزت اور آنر ملی ہے پھر اس کے بعد مطلب میں بابو بھائی نے کہا جی آپ نے یہ موویز کنٹینیو رکھنی ہے تو پھر میں مطلب یہ کنٹینیو ہی ہے تو پھر مجھے بھی شوق پڑ گیا موویز کر کر کے نا تو پھر ہم میرا بھی ہے بڑی سکرین کا آلگ ہی ہے ایک مزہ ہوتا ہے ایک نشہ ہوتا ہے نا ہر چیز کے ایک نشہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ایک فیلم تھیٹر لائن کا ایک نشہ ہے تو اسی طرح سے فیلم انڈرسٹری کا بھی ایک انسان کو نشہ جب لگ جائے نا تو وہ نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے ابھی اس فیلم جس فیلم کے سیٹھ بھی ہم موجود ہیں جانان اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جانان جو ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ مووی ہے جتنی بھی موویز بن چکی ہیں میں نہیں کہتی کہ وہ بہت بری ہیں لیکن یہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے کہ انہیں اس کے اندر ایک میرا جو رول ہے وہ بہت چیلنج والا رول ہے اور جہانگیر کو آپ ویری فرس ٹائم مطلب کافی ٹائم کے بعد کافی عرصے کے بعد آپ اس کو ایک ہیرو رول میں دیکھیں گے انہوں نے ہمیشہ ویلن کا رول ہی کیا انہوں نے ہمیشہ ویلن کا رول کیا اور انہیں وہ سوٹ کرتے لیکن وہ فرس ٹائم جو ہیں وہ مطلب میرے ساتھ ہیرو کا رول کر رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ مطلب مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا فیل ہوتا ہے میں تقریباً سب بہت اچھے ہیں عرباز صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں شاہد خان ہو گیا جب گل ہو گیا اور یہ جہانگیر تو مطلب ایک مائنڈ مل جاتا ہے کسی کے ساتھ تو میرا جہانگیر کے ساتھ تھوڑا سا مائنڈ بہت زیادہ ملتا ہے اس فلم میں ایک اور اداکار ہے اسغر چیما اس نے اس سے فیلے ملنگی فلم کیا جو سولو ویلن کے طور پر کیا بہت اچھا کام کیا اس میں آپ کا مطلب اس کے ساتھ کیسے مطلب کام مطمئنیں اس کے کام سے کیونے اسغر چیما مطلب کہ میں نے ان کی ملنگی مووی بھی دیکھی ہے اور کافی ان کا خانہ مدوش میں بھی وہ میرے ساتھ تھے تو اس ٹیم وہ میرے بھائی کا کریکٹر کر رہے ہیں جنان میں اس کا مظلاقی ہاں جی وہ ویلن کا رول کر رہے ہیں اور وہ میرے بھائی ہوتے ہیں اس فلم میں تو مطلب ان کے ساتھ بھی میری اچھی خاصی فائٹ ہوتی ہے مطلب کہ شگل ملہ اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ مووی میں فائٹ بھی ہوتی ہے محبتیں بھی ہوتی ہیں مطلب آرڈینس کو اس میں موویز کے اندر وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا جو وہ ایک آرڈینس چاہتی ہے ایموشنلز فائٹ اور لف سٹوری تو مطلب فیملیز مطلب جتنی بھی ہے مطلب کہ وہ دیکھ سکتی ہیں اس مووی میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو مطلب کے آرڈینس میں جو مطلب فیملیز آ کے ہماری موویز دیکھ سکتی ہیں میں نے سنا اس فلم کا بہت بڑا وجہت ہے اس کے گانے میرے خیال میں ناران کا خنپدنی کہاں پہ ہوں گے اس کا میوزک بھی بہت زیادہ خرچہ اس پیو ہوا ہے جی ان کے میوزک بہت مزے کے ہیں کیوں نہیں کہ وہ بہت ہی مطلب ہمیں تو میوزک پہ ہوتا ہے نا کون سیپٹ زیادہ ہمارے کہ میں کہتی ہوں کہ مویزک بہت اچھا ہونا چاہیے اور فاسٹ ہونا چاہیے میرے حساب سے تو ہمارے جو گانے شوٹ ہونے ہیں وہ ناران کا گان شوگران ادھر سے مطلب آگے بابو سر ٹاپ یا ادھر ہم نے لالہ زار والی سائیڈ پہ تو ہم نے ان سائیڈوں پہ ہمارے جو پڈیوسر ہیں ان کی وشے کے ہمنا مطلب ان سائیڈوں پہ گانے کریں تو ہم انشاءاللہ ہمارے جیسے یہ مطلب یہ سٹوریز یہ والی ختم ہوں گی جب ہم گانوں کی سائیڈ پہ جائیں گے تو ہم آؤٹ آف سیٹی چلے جائیں گے آج اب نئی لڑکے آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ڈیریکٹر اداکار کمپرومیس کرتے ہیں کی نہیں باقیوں کا تو مجھے پتا ہے نہیں ہے میرے ساتھ سب نے بہت زیادہ کمپرومیس کیا تھا ایکٹروں نے بھی کیا تھا پڈیوسروں نے بھی کیا کیمرمن جتنے بھی تھے ان سب نے مجھے مطلب بہت اچھا گائیڈ کیا ایونکہ میرے ساتھ جو لیڈ رول میں تھے جہانگیر خان صاحب تو انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ مطلب سپورٹ کیا اور مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے رہے مطلب تقریباً ساری ٹیم بہت اچھی تھی جس کا ریزلٹ آپ سب لوگوں کو خانہ بدوش میں ملا بھی ہے میں نے ایسا سنا کہ شو بیز میں جیلس پر بہت زیادہ ہے لوگ ایک دوسرے کا ٹھانگے کچھتے ہیں اس لئے میں نے یہ بات دیکھیں دیکھیں جی منافقت تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے ہمارے تھیٹر لائن میں بھی ہے تو شو بیز میں ہوگی سیاست میں بھی ہر جگہ ہی ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک تو نہیں ہوا ہوتا بھی ہے تو میں فیل نہیں کرتی ہوتا بھی ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن میں فیل نہیں کرتی اس فلم کا جو ڈاریکٹر ہے شاہد اسمان صاحب اس کے ساتھ اپنے فیلے بھی کام کیا تھا خانہ بدوش میں کیا تھا اس میں بھی کیا اس فلم میں کیا کہیں گے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ بہت اچھے ڈریکٹر ہیں ہمارے تو وہ بہت اچھا کائٹ کرتے ہیں اور ہم سے بہت اچھا کام لیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں ایکٹروں میں سب سے زیادہ ایکٹر کام کے حوالے سے کون سا فسند ہے جو مطلب کس حوالے سے ایکٹر کے حوالے سے جو اچھا کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ کمپرومائز بھی کرتے ہیں عرباز خان ہے اور کیا کہتے ہیں جہانگیر خان دونوں بہت کرتے ہیں میرے ساتھ کمپرومائز تو آخر میں آئیڈینس کو کیا کہنے چاہتے ہیں دون نئی لڑکیاں آنے چاہتے ہیں آنا چاہیے کیا نہیں بالکل آنا چاہیے یہ بہت اتنا برا پلیٹ فارم نہیں ہے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے مجھے یہاں سے بہت زیادہ عزت آنر ملی ہے پشاور والی کے پی کے والی سائیڈ پہ تو اچھا کام ہو تو آپ سب لوگ مطلب جو نئی لڑکی آ رہی ہیں ان کو یہی ہے کہ وہ اچھا کام ہو تو ضرور کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے فلم میں کام کرنا اور دوسری بات میں اپنے آرڈینس کو یہی کہہ رہا چاہوں گی کہ جو ایسے کہ آپ لوگوں نے مجھے پہلے خانہ بدوش میں تا صرف زمان میں یا مطلب اور جتنی بھی میں نے موویز کی ہیں ان لوگوں ان موویز کے اندر انہوں نے میرا کام کو پسند کی ہے مجھے اپریشیٹ کی ہے تو میں امید کرتی ہوں یہ میری مووی مطلب سب سے ہٹ کے میری مووی ہے جانان مووی کا نام نام سے پتہ جلدہ کیلئے لف سٹوری ہوگا لف سٹوری ہوگا تو یہ پشاور میں لگے گی تو میری بھرپور ہماری سب ایکٹروں کی کوشش تھی کہ ہم اس میں بہت ڈیفرنٹ اور بہت اچھا کام کریں گے میرا چیلنج رول چیلنج رول تھا اس مووی میں تو میری آڈینس جتنے ہی مجھ سے پیار محبت کرتی ہیں وہ سب لوگ جائیں گے دیکھیں گے تو پھر وہ پتائیں گے کہ میں نے کام کیسا کیسا ایک اور بات مجھے چاہتا ہوں یہ جو پشتو فلم ہے آپ اردو سپیک ہیں تو یہ آپ کو سمجھ کہ گانا یہ گا رہا ہے یا ڈائل آگیا یہ سب بولا ہے تو اس کا کیا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مجھے یہ اردو میں گائیڈ کرتے ہیں تو پھر میں وہ اردو میں آپ کو بتاتے ہیں اردو میں مجھے پہلے پرابر بتائی جاتا ہے ہاں جی تو لڑکے نے کیا بولنا ہے میں نے کیا بولنا ہے تو آگے والے آگے والے کی کیا لائنز ہوں گی میں نے کیا لائنز دینی ہے ان کو تو وہ مجھے پہلے بتاتے تو میں اس فیل کے ساتھ وہ مطلب ایکٹنگ کرتی ہوں اور گانے پہ گانے پہ تو پرابر پشتوں میں ہی کرنے پڑتے ہیں لپسنگ پشتوں میں ہی کرنی پڑتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا سنتی رہتی ہوں یاد کرتی رہتی ہوں تو پھر وہ میں کیمرے میں بولتی ہوں پشتوں میزو کے ساتھ ڈانس کرنا اس کے ساتھ لپسنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ڈانس کرنا میلے کوئی مشکل نہیں ہے لپسنگ کرنا میلے بہت ٹاف ٹائم ہوتا ہے میرے لئے بڑا مسئلہ بھی بنتا ہے نہیں لیکن کوشی اب تم اچھے خاص ایکسپریئنس ہو گئے بلکل جی مجھے ایک جو لگن ہے میرے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کر لوں گی تو وہ میں کر لیتی ہوتی ہوں بہت شکریہ جی آقا درمونو داو دیدار ملتانی چیم کو سر خبریتر ہو گئی یکی نیستاسو پاریو فیجان دیلی نومو دیوزیادی پختور فیلم دا پارا کار کردی دیوزیاد سٹرگالی دی اس پدن زیادتو غالم ہر چا تچے خوشحالو اسے بعد اسے اللہ فاہمان جاناں 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 جاناں